اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سٹوڈنٹ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بیولوجی کا سیل بیولوجی یونٹ ہے یہ اچھ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یاد ہوگا جو فرس جون کے سٹوڈنٹ ہیں ہم نے پیپر اے دیا تھا سیل بیولوجی یونٹ وان کا تو سٹوڈنٹ آپ وہ پیپر اے بھی یونو کے فالف کر لی جئے گا میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اب جو ہے جو فیفت جون اور ریٹھ جون کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ان نے سیل بیولوجی یونٹ وان کا پیپر بی بنایا ہے اس طرح تمام کے تمام جو گروپ ممبر ہیں سٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک ہی یونٹ سے دو پیپر جو ہیں آویلیبل ہو رہی ہیں ان کی پریکٹس بھی بڑھ گئی اور بہت سارے جو امپورٹنٹ کسٹنز تھے ایگزامینیشن پوائنٹ آف یوز کے یو ایچ اس کے کرائٹیریا سے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے مارجن بڑھ جاتا ہے دسکشن کی طرف آتے ہیں کوسچن نمبر ون پہ آپ دیکھئے گا تھری ڈی نیٹورک آف پروٹین فیلامنٹس آپ دیکھیں بعض سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں چالیس سیکنڈ بھی نہیں لگتے پہلے ہی بندہ اس کے آنسر کی طرف پہنچ جاتا ہے جیسے ہی آپ تھری ڈی نیٹورک کی بات کریں گے فوراں سے مائکرو ٹیویول زہن میں آئے گا اور مائکرو ٹیویولز آپ جانتے ہیں کہ سائٹو سکلیٹن مائکرو ٹیویولز سے بنا ہوا ہوتا ہے اور مائکرو ٹیویولز ٹیپلیٹ کا کنسپٹ آپ کو سینٹری اولز سے میں نے دیا تھا نائن پلس زیرو پیٹرن سے ان کیس آف ٹیپلیٹ جو بیسل باڈی میں اور سینٹری اولز میں موجود تھے اسی طرح آپ دیکھیں مائکرو ٹیویولز ٹیوبیلین پروٹین دیوٹ ایٹ آف آلسو ہیو دا 3D فارم تو آپشن چارلی آئے گا انڈو پلازمی کریٹیکیولم آپ دیکھیں ان کیس آف آری آر ہم نے انہیں سسٹرنی کا نام دیا تھا اور ایس سی آر میں ہم نے انہیں ٹیپلیولز کہا تھا وہ 3D نیٹ ورک میں نہیں تھے کالجی اپریٹس ہوتی ہی سیکس ہیں سسٹرنی ہیں سٹارکڈ اوور ایچ ادر تھلکائٹ سنگل سسٹرنی ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ فوٹو سسٹم کا پوسس ہو رہا ہوتا ہے فوٹو سینٹسز ہو رہی ہوتی ہے کوچن نمبر ٹو میں آپ دیکھیں دا انٹائر سیل وال آف ڈیکٹیریا ایز آفن ریگارڈڈ ایز آ سنگل ہیوج مالیکیول اور مالیکیولر کمپلیکس اس کا انصر چارلی ہوگا سیکلس یہ بھی میں نے جورنگ لیکچر آپ کو بتایا تھا کہ جو پیپٹیڈو گلیکین ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سب جنٹ آپس میں سب میٹ ہو کر ایک لارچ یونٹ بنا لیتے ہیں جسے ہم سیکلس کہتے ہیں الفا پر کیپسول اور ڈیلٹا پر سلائم یہ بیکٹیریا کے آوٹر کورنگ ہوتی ہیں اسے مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے جبکہ سکینڈری وال پلانٹس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی میچور پلانٹ میں خوشن نمبر 3 پہ آپ دیکھیں دیٹاکسیفیکیشن آف ہومفول ڈرگز ویڈین سیل اس دن بائی سمودھ اینڈو پلانزمی کریٹیکیولم کا فنکشن ہے یہ بھی میں نے ری آر اور سی آر کے ڈیفرنس میں آپ کو کلیر کیا تھا اور سمودھ جو اینڈو پلانزمی کریٹیکیولم ہوتے ہیں میٹابولیزم آف لپڈ کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن کے that is the reason these are present in abundant amount in liver cells پاکی رائیبوزوم نان میمبرینس نیوکلیس برین آف تا سیل ہوتا ہے کنٹرول اینڈ کوارڈینیشن کرتا ہے اور فوڈ ویکیول جنرل تارم ہے لائسوسوم کے کیس میں آپ نے پڑھا تھا پریمری لائسوسوم کے اٹیرنے سے پہلے جو انگلف کی جاتے ہیں فیگوسوم یا پائنوسوم انہیں فوڈ ویکیول کہتے ہیں question number 4 پہ آپ آ جائیں the process by which unwanted structure within the cell are انگلف and digested within the لائسوسوم is known as autophagy یہاں پہ بڑے آپ کے پاس اپشنیں ہیں باقی اپشن کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا جیسے آپ دیکھیں endocytosis ہے active transport کی example endocytosis میں phagosome یا پائنوسوم بنتے ہیں ٹی پی یوز کرتے ہیں exocytosis میں آپ کے سامنے بہت سارے اگزمپلز آ جاتی ہیں جس میں میں نے آپ کو ایک structure سمجھائی تھی جس میں پہنیک جو میمبرین تھی sinapsis کی sinaptic cleft جہاں بنتا تھا وہاں سے neurotransmitter کا release ہونا e-vegination کی وجہ سے اسے ہم exocytosis کہہ سکتے ہیں lysosome کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیل کا volume adjust کرنے کے لیے وہ treasury lysosome تھا وہ excretory substances کو e-vegination کے ذریعے سیل سے باہر نکالتے ہیں hydrolysis ایک chemical reaction ہے اب autophagy اور autolysis یہاں پہ آ کر student confused ہو جاتے ہیں autophagy کیا ہے autophagy intracellular digestion ہے intracellular digestion میں وہ intracellular digestion جو آپ پڑھ رہے تھے کہ plasma membranes enter ہونا food vacuole کا وہ لگنزہ پہ نہیں ہے اس میں اس میں within the center digestion ہے intracellular digestion کی طرف چلا گیا وہ main function ہے lysosome کا تو یہ کا autophagy کی طرف آ جاتے ہیں autophagy intracellular digestion کے بعد lysosome میں وہ function ہے جس میں adipocide cell جو cell deposit ہے glycogen جو cell کے اندر deposit ہے lipid droplet جو cell کے اندر deposit ہے اسی droplet جو cell کے اندر deposit ہیں worn out argonel جو cell کے اندر جو اب non-functional ہو گئی ہیں جیسے کہ mitocondria ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ جی ای آر سسٹم پڑھایا تھا اس میں میں بتایا تھا کہ worn out mitocondria کے ساتھ primary lysosome ملتا polysense ہوتا ہے autophagosome بنتا ہے autophagosome جو ہے وہ digestive vacuole میں change ہوتا ہے digestive vacuole سے تیشری تیشری سے وہ exosome autophagosome ہو جاتی ہے تو یہ autophagy ہے اب autolysis کیا ہے autolysis کہتے ہیں کہ سی سیل کی پوری structure ہو جانا اسے autolysis کہتے ہیں تو autophagy کو آپ نے autophagy کے ساتھ mix نہیں کرنا تو question پھر next دیکھتے ہیں question number five پہ آپ دیکھیں ہم لوگ بات کر رہی ہیں کہ inner membrane of mitochondria form extensive infoldings called crista تو جو inner membrane ہیں وہ infolding بنا رہی ہیں these are crista lamilla جو ہے یہ cell کی structure ہوتی ہے internal structure ہوتی ہے sister جو ہیں وہ sac like structure ہوتی ہے کسی بھی single membrane structure کو کہا جاتا ہے f1 particle mitochondria میں جو nobe like structure تھے elementary particle ان کا head portion تھا تو یہاں پہ crista جو option ہوگا alpha وہ ٹھیک ہوگا question number six کو آپ دیکھئے گا name the human cells that contain about 80% of water brain cell ہیں باقی bone cell میں 20% ہوتا ہے spawn cell میں 5% water ہوتا ہے جب nerve cell اور skin cells کے اندر reduce amount ہوتا ہے organelles found only in plant cells are as compared to the animal cells are central vacuole and chloroplast beta option ہو گا آپ جانتے ہیں کہ central vacuole plant embryonic level کے اوپر آپ کی book line ہے کہ collisence of many vacuoles ہوتا ہے اور ایک large vacuole بن جاتا ہے this is not the character of the animal same like that the chloroplast وہ بھی animal میں موجود نہیں ہوتا جب کہ phlegelum centriole animal میں موجود ہیں endoplasmic reticulum بھی موجود ہوتے ہیں it is the smallest unit that can carry out all activities of life cell ہے اور cell کو اگر آپ اس طرح رہتے ہو dna to unit of inheritance ہے اور in case of the organ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ that is the individual unit ہوتا ہے species unit ہوتا ہے وہ organ ہے اور organism کی اگر ہم بات کریں تو individual یا organism جو ہے وہ unit ہوتا ہے ecosystem کا یعنی اگر ہم ترتیب سے بات کریں تو آپ دیکھیں biosphere میں ecosystem آجاتا ہے ecosystem میں organism آجاتے ہیں organism میں organ آجاتے ہیں organ organism میں organs آجاتے ہیں organs میں جو unit آجاتا ہے وہ tissue ہے اور tissue کے بعد جو structure آجاتی ہے وہ ہم further ذکر نہیں کر رہے ہوتے cell ٹک آتے ہیں cell کے نیچے جتنی بھی structures ہیں organ ہیں سب organ ہیں atomic molecular compound level یہ سب non living ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو unit of life کا جب بھی ذکر ہوگا وہ cell ہوگا unit of organism کا ذکر ہوگا تو organ ہوگا unit of ecosystem ہوگا تو individual آجائے گا یہ آپ نے دیکھ ہے مختلف میں unit یہاں پہ repeat کی ہے glyoxysomes are absent in lipid poor seeds such as P seeds پہلے سے بتایا تھا کہ باقی alpha beta charlie میں جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ lipid rich seeds ہوتے ہیں اور آپ کو میں نے glyoxysome کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ glyoxylate cycle کے اندر یہ جاتے ہیں اور سیٹ اسٹ کو سیکسین ایٹ میں چینج کیا جاتا ہے question number 10 کی طرف آ جائیں question number 10 میں structure of nuclear membrane help in nuclear cytoplasmic exchange of material simple سی بات ہے اگر آپ 10 میں دیکھیں nuclear cytoplasmic exchange تو میں نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو nuclear pore کے بارے میں بتایا تھا nuclear pore کے case میں میں پور میں complex of proteins ہوتے ہیں جو nuclear pore کو selectively permeable بنا دیتے ہیں اس میں آپ کو کون سی چیزیں leave ہو سکتی ہیں جیسے میں نے ribosome کا ذکر کیا تھا RNAs کا ذکر کیا تھا cytoplasm میں آ رہی ہیں کون سی چیزیں enter ہو سکتی ہیں obviously cytoplasm to nucleoblasm آ ایٹی پی کا ذکر کیا تھا ہارمون کا ذکر کیا تھا question number 11 میں آپ دیکھیں کہ phagocytes depend upon bitoption lysosome for killing microbes اب یہاں پہ بڑا ایک جو نا زبردست قسم کا انصر یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی foreign material جب body کے اندر داخل ہو رہا ہے یا کوئی بھی you know کہ other material جو ہے جیسے کہ phagocytes phagosome کو کہہ رہی ہیں تو here for killing of microbes food میں germs موجود ہوتے ہیں اور germs آپ جانتے ہیں کہ hydrolytic activity کرتے ہیں lysosome ان سے وہ kill ہو جاتے ہیں جب کہ paroxysome الہیدہ سے ایک concept ہے hydrogen paroxide کی formation and decomposition glyoxysome الہیدہ سے ایک concept ہے میں نے بتایا تھا کہ seed links کے اندر موجود ہوتے ہیں جو fatty acid rich plants کو اس میں موجود جو deposit ہے fatty acid کا اسے convert کر رہے ہوتے ہے into the carbohydrate جو vacuoles ہیں plant میں ان کے many function ہے storage house of plant ہے storage house ہم food deposit کے لئے بھی بات کریں گے necessary substances کے لئے بھی بات کریں گے اور آپ نے excretion implant پڑا تھا secondary میں اس میں آپ نے study کیا تھا کہ جو nitrogenous waste material ہوتے ہیں وہ بھی crystals کی form میں vacuole کے اندر سٹور ہو جاتے ہیں question number 12 کو دیکھے گا a non dividing animal cell ہے اب دیکھیں division start نہیں ہوئی جب division start نہیں ہوتی تو nucleus کے near two centrioles ہوتے ہیں 90 کے angle کے اوپر اور two centrioles equal ہوتے ہیں one centrosome کے چارلی option آئے گا باقی کے options ہیں وہ wrong ہیں جب division ہو جاتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو two centrioles ڈبلیکیٹ ہو جاتے ہیں into four اور ظاہر ہے جب وہ four بنیں گے تو centrosome کتنے ہو جائیں گے two اب یہاں پہ آپ کو chapter number twenty one recall کرنا ہوگا اس میں آپ نے پڑا تھا کہ bipolarity قائم ہو جائے spindle formation کے دوران اپنے اپنے respective pole کی طرف وہ move کرتے ہیں ایک ان میں فردر آپ نے spindle fibers کو پڑا تھا three set of spindle fibers کو کافی important ہے in case آپ animal بات کر رہا ہوں esters ہیں kinato core ہیں polar fibers ہیں esters جو ہیں وہ plant میں absent ہوتے ہیں question number thirteen کو دیکھے گا these are single membranous enclosed cytoplasmic organles found both in animal and plant cells associated with hydrogen per oxide peroxysomes ہیں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ peroxysomes involved ہوں گے decomposition of hydrogen per oxide میں catalase enzyme جو اسے decompose کرتی ہے question number next 14 کے اوپر کہ most of the plant cells do not contain دیکھیں یہاں پہ student بہت confused ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سمپل سی بات ہے کہ most of the plant do not contain ان کے پاس فلیجلہ نہیں ہوتا اب بچے جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں چپٹر نمبر نائن کا اس میں وہ بات کرتے ہیں سر جب گامیٹس بنتے ہیں تو ان کے پاس فلیجلہ ہوتے ہیں سینٹریول آپ جانتے ہی ہو کہ پلانٹس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے اب پہلی بات جو میں نے گامیٹس والی کی تھی وہ ہر پلانٹ کے اندر فلیجلہ نہیں ہوتا سم پلانٹس ہیں جن میں فلیجلہ ہوتے ہیں سینٹریول کسی بھی پلانٹ کے پاس نہیں ہوتا لوئر پلانٹس کے پاس سینٹریول ہوتا اور لائسوسوم ویسے ہی کریکٹر ہے کہ پلانٹ کے پاس نہیں ہوں گے میں نے آپ سفیرو سوم پڑھایا تھا اس کی جگہ تو باقی کے آپ 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 کو کمپیئر کریں تو لائسوسوم پر دیکھیں لائسوسوم پاراکسی سوم گلائی آکسی سوم پلانٹ میں ہوتے ہیں موس آف پلانٹ دو ناٹ کنٹین مطلب پر آکسی سوم موجود ہوں گے گلائی آکسی سوم موجود ہوں گے بیٹا پر آپ دیکھیں رائی بوزوم آ جاتا ہے اینڈو پلازم آ جاتا ہے گول جی اپریٹس آ جاتا ہے ہیر آپ دیکھیں کہ ان کیس آپ پلانٹ رائی بوزوم اینڈو پلازم موجود تینوں موجود ہیں یہاں ڈانٹ کنٹین کا پوچھا جا رہے اسی طرح ڈیلٹا میں بھی تینوں موجود ہیں ڈانٹ کنٹین کا پوچھا جا رہے کوششن نمبر شفتین کو آپ دیکھئے گا کہ کوششن نمبر شفتین پہ ہمارے پاس موجود ہے آوٹر نیوکلئر میمبرین اینڈو پلازم آوٹر میمبرین ہوتی ہے میں لاس ٹائم بھی آپ کو بڑے تفصیل سے پڑھا چکا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بولا تھا کہ جو آوٹر میمبرین آف نیوکلئیس ہوتی ہے انڈو پلازم می ریٹی کلیم اسی سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اسی سے بنتے ہیں تو فردر پھر رائبوزوم وہ تو رف انڈو پلازم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں آوٹر میمبرین اس کے ساتھ جو آوٹر نیوکلئیر میمبرین is کنیکٹڈ اب آپ یہ کہ سکتے کہ رائبوزوم آر کنیکٹڈ نیوکلئیر میمبرین تیکی نیوکلئیر میمبرین کا ریلیشن تو انڈو پلازم آپ دیکھیں ہیٹرو کروماتین ہوتا ہے جو ایکسپوز ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اس میں ڈی این اے ریپلیکیشن بھی نہیں ہوتی چارلی آپشن پہ یو کروماتین جو ہے یہ کنینس پورشن ہے دی این اے ریپلیکیشن بھی یو کروماتین میں ہوتی ہے اور فردر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کروماتین ہی ایکسپوز کرومسوم ہوتے ہیں کوشن نمبر سیونٹین میں یہاں تھرٹی تھاؤزن لکھا ہوا ہے جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا تھرٹی تھاؤزن وہ ایک سیل میں بک کی لائن ہے اب دیکھیں تھری تھاؤزن ہوں یا تھرٹی تھاؤزن ہوں یہاں پہ نمبر آف نیوکلیر پور کا ذکر کیا جا رہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں دیفرنشیٹ سیل میں اتنے سارے نیوکلیر پور نہیں ہیں اریتھرو سائٹ میں فور ٹو فائی ہیں تو آپ مجھے خود بتائیں مور سوٹیبل میں کہاں جائیں گے اس قسم کے ایم سی کیو آپ پی یوچس کے آپ پریویس پیپر اٹھائے موجود ہیں ایگزیکٹ لائن کے بجائے انہوں نے زیرو کو کم کی ہے یا نمبر کو کم کی ہے تو ایکچولی ہم نے یہاں کیا فوکس کرنا ہے کہ اس وقت موس سوٹیبل کٹیگری کیا ہے اب نہ الفا ہے نہ چارلی ہے نہ بچتا کیا دیکھیں 3000 آ جاتا ہے تب بھی ڈیفرنشیٹیڈ یا اریتھرو سائیڈ تو آپشن نہیں ہو سکتا ان ڈیفرنشیٹی ڈی ہو گا لائسوسوم ارائیز فرام گالزی اپریٹس سے ارائیز ہوتے ہیں پورا میں نے یہ پکچر بنا کے آپ کو سمجھا تھا کہ ویکیول بنتے ہیں اور کچھ پھر پریمری لائسوسوم بنتے ہیں میں نے آپ کا بتایا تھا ان میں موجود ہوتی ہے question number 18 سے آپ دیکھیں لائسوسوم ارائیز فرام گالزی اپریٹس یہ میں ابھی ذکری کہہ رہا تھا 18 کے بعد ہم نے جانا ہے 19 سے question number insulin is created from cells in this way exocytosis آپ دیکھیں cell سے جو بھی چیز excrete ہو رہی ہوتی ہے cell کی جو membrane ہے وہ evagination کرتی ہے evagination کرنے کو exocytosis کہتے ہیں بہت ساری example آپ کو اس میں اور بھی ملیں گی جیسے synaptic جو cleft تھا اس میں pre synaptic جو membrane تھا اس neurotransmitter release ہو رہا سٹیٹمنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں precursors of ribosomal subunits are found in peripheral area ہیں precursors سے مراد بنیاد چیزیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہو کہ central fibril area ہوتا ہے اس کے پاس r rna اور r dna موجود ہوتا ہے اور protein موجود ہوتی ہے پروٹین کہا موجود ہوتی ہے میں نے last موجود ہوتی ہے question number 21 پہ آپ آ جائیں cyclosis streaming moment of cytoplasm یہ micro filament کا function ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا micro tribules میں میں نے آپ کو centrio basal bodies cilia plezol etc بتایا تھا intermediate filament میں shape کا ذکر کیا تھا myo filaments جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کے مسئلز آ جاتے ہیں یہاں نہیں بنے گا تو answer بیٹا آئے گا germ cells of drosophila میں نے آپ کو بار بار سمجھائی تھی germ cells آئی پیر یہ term اگر یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو total number of جو chromosome ہوتے ہیں وہ half ہو جاتے ہیں اب اس قسم کے mcq جو ہیں وہ آئی کیچر ہوتے ہیں اب بہت سارے student نے 8 لکھ دیا ہوگا بغیر پڑے کیونکہ انہیں پر drosophila میں 8 کروموسوم ہوتے ہیں وہ یہ نہیں پڑھ رہے کہ germ cells یعنی sperm یا egg کی بات کر رہے ہیں جو کہ applied ہوں گے bulks from the tips of smooth endoplasmic reticulum vacuoles ہو گیا vesicles ہو گیا bulks ہو گیا یہ terms use کی جاتی ہیں fuse with galzy arthritis system آپ جانتے ہو یہ forming phase ہے جو towards nuclear membrane ہوتی ہے جب کہ جو towards plasma membrane ہے وہ maturing phase ہوتی ہے باقی question number 24 کی طرف آتے ہیں question number 24 میں a substance only can be accumulated against its electro chemical gradient اب کچھ میں question ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر answer موجود ہوتے against کی بات کی جا رہی یہ آپ جانتے ہو کہ جب بھی against کا ذکر ہو گا تو lower سے higher کی طرح moment ہو گی اور جب کوئی چیز lower to higher جا رہی ہوتی ہے تو ایٹی پی یوز ہوتی ہے تو delta آئے گا اکروموسوم is composed of dna and protein سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ rare amount میں RNA بھی لکھ سکتے ہیں اگر option میں ہوتا اب بچے کہتے ہیں سر dna rna alpha پہ ہے بھائی صاحب protein برس ایک unit ہے کروموسوم کا چارلی option آئے گا پلاس ٹیڈز آپ جانتے ہیں صرف پلانٹ کا کریکٹر ہے پلانٹ میں موجود ہوتے ہیں باقی کسی بھی organism میں پلاس ٹیڈ میں نے پورا stock بنا کے آپ کو سمجھا تھا کہ کیسے vesicles جو ہیں transport vesicles وہ آگے farming phase کے ساتھ attach ہوتے ہیں اس میں موجود جو secretions ہیں وہ sister میں چلی جاتی ہے پھر sister اس کو intermediate part میں maturing part تک processing اور modification میں رہتی ہے اور بالکل pure substance ہے وہ at the bulb جو galgy apparatus ہوتے ہیں وہ cut off ہو primary lysosome میں change ہو جاتا ہے question number 28 کو دیکھئے گا which component of cell is concerned with cell secretion these are galgy complex یہاں پر بھی میں نے آپ کو many time بتایا تھا کہ جب بھی secretion کا ذکر ہوگا تو galgy complex آئیں گے لیکن اگر main function کی بات کر رہی ہیں تو question number 29 کو دیکھئے گا which one of the following is most cylinder in structure آپ کی line کچھ ایسے بنتی ہے cylindrical cylinder اب آگے cylindrical cylinder سے مراد لبوترا ہون ہے size میں زیادہ length ہون ہے تو micro filaments ہوتے ہیں which option آئے گا question number 29 میں اور question number 30 پہ آپ دیکھیں during animal vision the spindle fibers are formed from centriole بلکل ایسے ہی ہے بیٹا centriole نے ہی spindle fiber بنانے اب میں نے 3 set کا ذکر اب ایک statement میں کیا تھا my tottik اپریکٹس پروڈیوز ہو رہا ہے complete اب اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو chapter number 21 میں آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ کیریو کائنیسیس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے آپ اسے ریڈ کر لی جی گا بک سے رائیبوزوم are tiny organs which are involved in the synthesis of protein ab آپ جانتے ہی ہیں کہ رائیبوزوم جو ہیں وہ بہت پروکریوٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں یوکریوٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں پروکریوٹ میں ان کا سائز 70 سویڈ برگ ہوتا ہے انڈو سیم بیونٹ ہائپوتسسز کو اگر ہم بیس بنائیں تو میٹو کونڈری آرگنل اور کلورو پلاس آرگنل میں بھی ان کا سائز 70 سویڈ برگ ہے لیکن پروکریوٹ میں 70 سویڈ برگ یوکریوٹ میں بوت ہے 70 سویڈ برگ بھی ہے ان آرگنل کی وجہ سے اور 80 سویڈ برگ بھی رائیبوزوم ہوتا ہے لیکن فنکشن کیا ہوگا وہی سیم پروٹین سین پروٹین کمپوزیشن بڑی تھی میں نے پروکریوٹ کی علیدہ آپ کو کمپوزیشن لکھوائی تھی اور یوکریوٹ میں آپ کو علیدہ سے کمپوزیشن لکھوائی تھی اور یوکریوٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ these are almost equal in کمپوزیشن لپر سین تیسیز آگے دیکھئے لپر سین تیسیز میٹابولیزم تیک پلیس in which of the following آرگنل سموود اینڈو پلازمی ریٹیکویلم میں جب بھی لپر میٹابولیزم کا ذکر آئے گا تو ایسی آرہ ہے اور لیور کا بھی ایک فنکشن سکریشن ہے لپر سین تیسیز ہے لپر کی میٹابولیزم ہے تو سموود اینڈو پلازمی ریٹیکویلم ہی ابنڈنٹ ایماؤنٹ میں دیور کے اندر موجود ہوتے ہیں میٹو کانڈری یا انرجی پاور ہاؤس ہے ویکیو سٹوریج ہاؤس ہے اور اینڈو پلازمی ریٹیکویلم جو ہیں وہ کنسرن ہوتے ہیں میکرو مالیکیو سکریشن کو اسپیشلی پروٹین کو سٹور کرنے میں تاکہ وہ سائٹو پلازم سے سپریٹ ہوئیں کوسٹن نمبر 34 پہ دیکھے گا اورگنل انوال اندر سینٹس آف ایٹی پی ایز میٹو کانڈری کی کوسٹن میں بار بار رپیٹ کیوں کر رہا ہوں آپ لوگوں کا فوکس کروانا چاہ رہا ہوں کہ میٹو کانڈری بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پورا پروسس آپ کو میں نے ویڈیو لیکچر میں بھی کیمیو آسموسس کے پوائنٹ میں ایٹی پی سینٹیسز کا تمام میں نے پروسیجر بتایا تھا اور آن بورڈ بھی آپ کو سمجھا تھا 35 پہ دیکھئے گا فاسفل لیپیڈز ہی ہوتے ہیں فاسفل لیپیڈز تمام بولوجیکل میمبرین جو ہیں وہ فاسفل لیپیڈ ہی پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور بیسک فریویڈ موزائک موڈل میں فاسفل لیپیڈ جو ہیں وہ سیمی لیکوڈ فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں جس میں پروٹین کے مالیکیول ہوتے ہیں کوئی پروٹین ایک سنزک ہوتی ہے کوئی جو ہے وہ انٹیگرل ہوتی ہے کوئی انٹرنزک ہوتی ہے اب اس سیل کا جو گیٹوے ہے وہ پلازما ممبرین ہے پلازما ممبرین میں اوویس ایک سنزک پروٹین ہے اب اگر انٹیگرل بھی دیا گیا تو انٹیگرل کے پاس پاس اپر پورشن ایک سنزک ہوتا ہے اب موس سوٹیبل میں آپ انٹیگرل پہ نہیں جاؤگے ایک سنزک پہ جاؤگے دیس is گیٹوے 36 کو دیکھئے گا these are absent in prokriotic kromosome stone protein میں نے آپ کو ڈیٹیل سے difference between the prokriots and eukriots پڑھایا تھا اور یہ میں آپ ساتھ ساتھ comparison پڑھ رہے ہوتے ہیں prokriots اور eukriots کا اور یہاں سے question آ سکتے آپ دیکھیں جو prokriots ہوتے ہیں ان کے پاس simple dna circular ہے single ہے double standard ہے amount بھی زیادہ ہے لیکن جو eukriots ہیں ان کا dna linear ہے less amount میں ہے in case of cells اور اس کے ساتھ stone protein وجہ ہوگی octagonal form میں اسی کی base کے اوپر ہم heterocromatin اور eukromatin کو study کرتے ہیں question number 37 کی طرف move کر process that is not associated with mitochondria ہمارے ہاں not کو پڑھا ہی نہیں جاتا جو ہے وہ student جو نا وہ confused ہو جاتے ہیں بعد میں انہیں پتا چلتا ہے کہ not بھی ہے 40 50 60 second جو ہیں وہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے question کے اوپر اور آپ کے تمام جو subject ہیں اس لیات سے weight length ہوتا ہے number of mcqs length ہوتے ہیں concept based بھی ہوتا ہے book line سچ آئی ہوتی ہیں اب جو اچھے book reader ہوتے ہیں اس time ان کا زیادہ تیزی سے click کر رہا ہوتا ہے اور جو book reader نہیں ہوتے وہ proper answer نہیں دے پاتے اب آپ دیکھیں mitocondria میں glycolysis نہیں ہوتی glycolysis سائٹو پلاز میں ہوتی ہے اور باقی کے سارے فنکشن جیسے کرپ سائیکل ہے وہ میرے آپ کو بتایا تھا mitocondrial matrix میں ہوگا respiratory chain ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ inner membrane میں ہوتی ہے oxidative phosphorylation ہم نے ذکر کیا تھا کہ that occur at crista question number 38 component of cell membrane which is present in all cells accept bacteria sterol پتہ نہیں میں نے کتنی مردوہ یہ ذکر کیا lipid کے ٹاپک میں علیہدہ ذکر کیا کہ jelly like consistency ہوتی ہے بیکٹیریا کی اس کا logic یہی ہے کہ اس کی tergidity کو maintain کرنے کے لئے cholesterol موجود نہیں ہوتا human skeletal muscle cell is multi nucleate تو di kriotic میں hyphy آ جاتے ہیں اور uni nucleate smooth muscle آ جاتے ہیں بائی nucleate میں میں نے آپ پرامیسیم پڑھایا تھا most abundant substance in protoplasm water ہوگا 85% جو ہے وہ water ہوتا ہے اب یہاں پہ student confused ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی most abundant تو آپ نے بتایا تھا سیل کی بات کرو گے میرے بھائی اس میں water جو ہے وہ شامل نہیں ہے جب آپ جرنل بات کر رہے ہوں گے سیل کی تو اٹمین اس میں water ہے وات 35% ہے اگر آپ dry weight کی بات کر رہے ہو تو protein ہے important کی بات کر رہے ہو تو carbohydrate ہے energy زیادہ ہونے کی بات ہے میں نائن جو ہیں وہ سرکل میں مائکرو ٹیبیولز بنائے تھے اور پھر ہارے ٹیبیولز کو میں ٹریپلٹ بنائے تھا ان کیس آف دا سینٹری اور میں نے وہ پیٹرن بھی آپ کو بتایا تھا ٹوئنٹی سیون مائکرو ٹیبیولز ہیں نائن پلس زیرو پیٹرن کے ساتھ سٹینڈ بائی میں میں نے سامنے ہی ایک سٹیکچر فلیجیلا سیلیا کی بنائی تھی جس میں میں نے دوبلکس بنائے تھا نائن ٹیبیولز کا مائکرو ٹیبیولز کا اور جو اس کا حب تھا اس میں ٹو مائکرو ٹیبیولز آپ کو اضافی بنا کر دکھائیں تھی الف option ہوگا ٹیبیولز پہ ڈیلٹا option ہوگا سیمپل سا آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہوگی جو دوپیین ہے دوپیین کے پاس آپ دیکھیں وہ پوچھ رہی ہیں روکوائر انرجی فار ریسپیریشن قراض کا نشان ہے اور دوپیین تو ویسے ہی ڈاؤن ہیل مومنٹ ہوتی ہے آس موسیس کی طرف آ جائیں کراس کا نشان ہے آپ دیکھیں یہ بھی دون ہیل مومنٹ ہوتی ہے جب ہم ریسپیریشن کی بات کرتے ہیں میرے دوست تو ان کیس آف ریسپیریشن ایکس ہیلیشن اور انہیلیشن کے لیے جو لائنگز ہیں انہوں نے اے سچ خود تو سپونجی نیچر ہوتے ان کے سکیلیٹل مسئل نیور کرنا ہوتا ہے تو دوست کے کیس میں سکیلیٹل مسئل انوال ہیں انرژی حاصل کر رہی ہیں اور فردر آ جاتا ہے آس موسیس کا تو آس موسیس کے کیس میں آپ ٹرانس پائریشن کازی کر کر سکتے ہیں وہ بھی روٹ سے ایک دا کریکٹ آپشن کریکٹ آپشن میں آپ آرگنل دیکھیں گال جی اپریٹس لکھا ہوا ہے اس میں گال جی اپریٹس لکھا ہوا ہے کمپوننٹ میں سسٹر نہیں وہی سٹارک لائک سسٹر نہیں ہوتی ہیں اور ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ سکریشن باقی میچ نہیں کرتے وہ آپشن بھی نہیں آئے گا 44 پہ آپ آ جائیں 44 آپشن پہ پھر ایک ٹیبل ہم لوگ نے یہ سکیچ کی ہے کہ اللہ سکریشن آپ کیا کر رہے ہوتے ہو آپ اس قسم کے question میں ٹھیک answer تلاش کر رہے ہوتے ہو جبکہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں expect کون سا نہیں ہے اب جون سا نہیں ہیں وہ کون سا ہے دلٹا option smooth endoplasmic reticulum وہ protein catabolism نہیں کرتا protein catabolism نہیں کرتا اب آپ question number 45 پہ آ جائیں this statement about nucleus is not true heritage center تو nucleoplasm میں آپ جانتے ہو chromatin material ہے nucleus to factories for ribosomes ہیں پھر ایک اور mcq میں دور ہوں گا کہ ribosomes are the factories for protein synthesis the ribosomes are attached to messenger آ رہنے اب بچے اٹھا کر magnesium لگ مگنیشیم اور ribo foreign ان کا action تو 0.01 molarity کی base پر دو sub unit کو جوڑنا ہوتا ہے یہاں question پوچھا جا رہا ہے کہ smaller sub unit کس کے ساتھ attach ہے میں نے اپنی lecture کے دوران بتا تھا messenger RNA کے ساتھ میں نے تو آپ کو larger sub unit کے دوران بتا تھا کہ وہ ruff endoplasmic reticulum بھی ہو سکتا ہے تو یہ answer 4 لی آئے گا central fibril region of nucleus consist of bilkel g میں نے previous mcq میں بھی ذکر کیا تھا rRNA rdna delta option اور ساتھ میں protein بھی ہے کیونکہ انے کے پاس stone protein ہوتی ہے which of the following cell structure contain the highest concentration of higher rna this is nucleus rna حصے concern ribosome بنانے 49 پہ آپ دیکھئے گا which of the following is correct association beta پہ آپ دیکھیں nisosome digestive enzyme ہوتی ہے hydrolytic enzyme اور اس کا function ہے intracellular digestion باقی matching نہیں ہو رہی question number 50 پہ آپ آجائیں cell wall of fungi is made up of chitin chitin poly saccride جو fungus میں exoskeleton کو بنا رہا ہے cell wall کو بنا رہا ہے chitin poly saccride کی type ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا poly saccride ہے جس میں nitrogen embedded ہوتا ہے and exoskeleton of insect میں بھی involved ہے cellulose plant کی cell wall ہوتے جب کہ collagen fiber bonds بغیرہ اور glycogen poly saccride energy source ہیں 51 پہ آپ دیکھیں stage of aerobic spiration that is associated with crystal ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں دوبارہ بول دیتا ہوں pyrovic acid oxidation outer compartment میں ہوگی glycolysis cytoplasm میں ہوگی kerab cycle stroma یعنی mitochondrial matrix میں ہوگا تو اس کا answer کیا آ جائے گا this is the oxidative phosphorylation 51 کا 52 پہ آپ دیکھیں all of the following رائبوزوم چاہے prokaryotic cell ہو چاہے eukaryotic cell دونوں کے پاس موجود ہوتے 53 پہ دیکھیں گا which of the following is in direct contact with nuclear membranes of endoplasmic retic will last time بھی آپ کو بتایا تھا اور on that behalf میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا تھا کہ بہت سارے رائبوزوم outer membrane of nucleus کے ساتھ بھی attach ہوتے ہیں protein synthesis میں involve ہوتے ہیں باقی structure جو ہیں ان کا nuclear membrane سے کوئی concern نہیں ہے 54 option میں آپ دیکھیں in glycogenosis type second diseases and enzyme that converts glycogen to glucose is absent میں نے آپ کو name بھی write کر وائے تھا glycogenosis type second میں جو lack off enzyme کا اسے gluco c d enzyme کہتے ہیں اور جو lipid کے case میں تیس disease کے case میں تھی اس enzyme کا name بھی آپ write کر وائے تھا and that was hex c mid enzyme تو یہاں پہ beta option آئے گا question number 55 آپ دیکھ رہے ہیں اور structure that does not represent scantry lysosome food vacuol food to vacuol کب بنتا ہے جب food vacuol کے ساتھ primary risosome attach ہوتی ہے پھر ہم اسے food vacuol کہتے ہیں question number جو ہے آپ دیکھئے گا 56 کو it is responsible for moment of chromosome during anaphase of mitosis tribulation اس میں chapter number 21 آجاتا ہے جس میں ہم نے study کیا تھا cytokinosis کے دوران animals میں easter signal بھیجتے ہیں اور plants کے case میں آپ کو ذکر ہوگا کہ وہ golgi vesicles outward سے invert move کرتے ہیں اور divide کرتے ہیں اینا phase کو critical phase بھی کہتے ہیں کیونکہ جو non disension ہوتی ہے وہ بھی اینا phase کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے 57 پہ آپ دیکھ گا lysosomes are known as suicidal bag میں نے آپ کو بتایا تھا suicidal bombs ہوتے ہیں یہ bioblast tomito kandria ہے اسے suicide bag ہوتی ہے 58 پہ دیکھ گا the resolution of electron microscope آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بیٹے وہ 2 سے onward 2 to 4 پہ آ جاتی ہے electron microscope self replicating option آپ دیکھیں which one is self replicating میں اب آپ دیکھیں alpha beta charlie delta alpha میں chloroplast موجود ہے جو کہ double membranous structure ہے اس کا character کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس own dna ہے اپنے own dna کی وجہ سے یہ self replicating جیسے مزید chloroplast produce کر سکتے ہیں اور جو lysosome paroxysome cytoskeleton ہیں یہ single membranous structure ہوتی ہیں نہ ان کے پاس dna نہ ribosome ہے تو self autonomous یہاں پہ chloroplast ہوگا question number 60 میں بیٹا دیکھیں the nucleus and cytoplasm collectively formed protoplas اور یہ پوری ایک question ہی میں نے آپ دیورنگ my lecture میں نے بتایا تھا کہ nucleoplasm plus cytoplasm that's called protoplasm protoplasm جو ہے وہ living content ہوتے ہیں اگر آپ chapter number 24 پہ جائیں prokriotic to youkriots میں تو وہاں پہ یہ concept آپ کو نظر آئے گا کہ جب solar radiation جو تھی water کے اوپر پڑھی تو water میں oxidation ہوئی redox reaction ہوئے reduction ہوئی جس کے نتیجے میں water جو upper layer تھی وہ protoplasm میں micro macro compounds میں protein nucleotides nucleic acid وضائر میں convert ہوئی تو یہ وہ یہ concept وہاں بھی attach ہو سکتا ہے سلحال یہاں پہ جو چار لی option ہے وہ ٹھیک ہوگا sol soluble حصہ ہوتا جل جو ہے جو collidal solution جبکہ cytosol جو ہے وہ soluble part ہے اس میں کسی قسم کے کوئی organ موجود میں نہیں ہے کوئی organ یہاں پہ نہیں ہے یہ آپ کے 60 question تھے next time جو میں discussion آپ کو کراؤں گا تو میں تھوڑا سا آپ کو probability rules کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کسی question کا answer نہیں آتا تو آپ نے question نہ آنے کے باوجود ٹھیک جو question ہے اسے کیسے mark کرنے probability rule ہے وہ next discussion میں کہ کیسے alpha beta charlie delta میں سے ہم option کو choice کر سکتے ہیں romination point of view سے thank you very much